نمسکار مطروں آج پھر ہم اپس تھے تھے ایک نئی کہانی کے ساتھ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں مہان کتھاکار جنہوں نے ساماجک بپروپداؤں کو اجاگر کیا گیان رنجن جی کی کہانی گھنٹا گیان رنجن جی کا جنب اکیس نومبر انیس سو چھتیس کو مہاراست کے اکولہ نامک گرام میں ہوا تھا گیان رنجن جی ایک سیرسست کہانی کار تو تھے ہی ساتھی ساتھ ہندی پتری کا پحل کے سمپادک تھے ان کی مکہ کہانی سنگرہ فینس کے ادھر ادھر یاترہ چھن جیوی سپنا نہیں پرتنی بھی کہانیاں کبار کھانا آدھی تھے گیان رنجن جی نے گھنٹا پتا امرود اور بہرگمن جیسی کہانیوں کے مادہم سے ہندی کہانی لیکھن کو ایک نیا گرد دیا مدہم برگی جیون کے تمام برودھا بھاسوں کو ابھی ویکت کرنے کا مار میں کھنر کتھا کاروں کو دیا ان کی کہانیاں سمکالین ساماج کی انیک سمکالین سماج کی انیک بروپتاؤں کو اجاگر کرتی ہیں تو پیس ہے گیان رنجن جی کی کہانی گھنٹا پیٹرولا کافی اندر دھس کر تھا درجی کی دکان سائیکل اسٹینڈ اور موٹر ٹھہرانے کے اسٹھان کو فان کر وہاں پہنچا جاتا تھا وہے کافی اگیا جگہ تھی اسے کیبل پولس اچھی طرح جانتی تھی ہم لوگ اسی بلکل دکڑیا جگہ میں بیٹھنے لگے تھی یہاں جتنی سانتی اور چھوٹ تھی انیتر درلو ہے ہمیں یہاں پورا چین ملتا تھا پیٹرولا ایک ایسی جگہ تھی جس سے ناغرکوں کو کوئی سروکار نہیں تھا جہاں تک ہم لوگوں کا پرسن ہے ہماری ناغرکتہ ایک دبلے ہار کی طرح کسی پرکار بچی ہوئی ہے اکھڑے ہونے کے کارن لگ سکتا تھا سمائے کے ساتھ سب سے ادھیک ہم ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کی بیٹھے بیٹھے ہم آپس میں ہی فکار لیتے ہیں ہلتے نہیں ہیں ہمارے سریر میں لو تھنوں جیسی سانتی مر گئی ہے نسے کی بجہ سے کبھی کبھار تھوڑا بہت گصہ بن جاتا ہے اور آپسی چلپوں کے بعد اوپر آسمان میں گم ہو جاتا ہے اسے نسی کی استطی میں کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ ہم سجگ ہو گئے ہیں ادھار کا سمائے آ گیا ہے اور بھیڑیا دھسان پوری طرح پہچان لیا گیا ہے لیکن ہم لوگوں کے سریر میں سنت ملوک داس اس قدر گہرا آسن مار کر جمع ہوئے تھے کہ بھیڑیا دھسان ہمیسا چالو رہا ایسا لگتا پیٹرولا کی جندگی سے باہر چلے جانا کافی مشکل ہو گیا ہے یہ جگہ ایک راہت اس تھان میں بدل گئی تھی پیٹرولا سے نکل کر سہر کے اس چھیتر سے اپنے کمروں کو جب ہم باپس ہوتے تو سہر کا دھانچہ دکھائی دیتا تھا ہمیں پورا بشفاس ہے کہ ہم سے ادھک سہر کے دھانچے کے بارے میں کم لوگ جانتے ہوں گے میرے ساتھیوں کو بیوی بچوں شماج اور دیس دنیا سے سائد ہی کوئی تعلق رہ گیا تھا بے لوگ انٹی نہیں تھے سوابھاوک تھے اپنے ساتھیوں میں میں ایک ماہ تریسہ بیقتی تھا جس کا فیصلہ جندگی نے ابھی تک نہیں کیا تھا اور جو دو لالچوں کے بیچ ابھی گوھر اور سوجھ بوچ کا طریقہ استعمال کر رہا تھا یہی بھی بہت ادھک تک ممکن ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ایسا چالاک برکتی بن چکا ہوں لیکن میں فلحال پکا نہیں جانتا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میری سہست گھگیانے لگتی ہے رت جگوں کی سنکھیا پار کر جاتی ہے اور مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ بھدرتہ پرگتی کر رہی ہے اور اس بیچ اس کا رتی بھر بگاڑ نہیں ہوا ہے تب میں لمبا سوتا ہوں سو بندوں کے گلیارے میں گھونکا ہوں کوکاکولا پیتا ہوں اور ہیلو ہیلو پیٹرولا کو گول مار جاتا ہوں میرے ساتھ ہی سنبھاؤ ہے اس بات کو تھوڑا بہت جانتے ہوں لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے میرے پاس کچھ ایسے بسترفی ہیں جن کا سریر سے اور سویم کے پچھلے جیبن سے کوئی میل نہیں ہے جنہیں پہنتے ہی مجھے لگتا ہے بھیس بدل گیا ہے میں انہیں تب پہنتا ہوں جب پیٹرولا میں جانا نہیں رہ جاتا مجھے اس کاشٹیوم شری کے بستروں کی شرم بھی ستانے لگتی ہے لیکن میں انہیں کبھی ہمیشہ کے لئے نہیں فیک دیا برسوں نہیں پہنا پر سمحال کر رکھا ایک دن پیٹرولا سے باہر پان کی دکان تک میں نکلا کہ نیم سے ملاقات ہو گئی کافی رات جا چکی تھی نیم جب سے بیمہ ایجنسی چلانے لگا ہے خوبصورت ہو گیا ہے ایک سمائے نیم کی جندگی ایسی حالات پر پہنچ گئی تھی کی لگتا ہے وہے بھی پیٹرولا کے سموہ میں سامل ہو جائے گا لیکن سمائے رہتے ہی وہے بھال بھال بچ گیا پوری طرح سکھی اور سرکچت ہونے کے بعد اب وہے جب بھی ملتا ہے پیٹرولا کی جندگی پر لار ٹپکانا شروع کر دیتا ہے کہتا ہے کہاں بیمہ میں فس گیا تم لوگوں کے ساتھ کی جندگی اب کہاں نصیب ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں اب اس کے پاس کافی پیسہ ہے اور آرام بھی خوب ہو گیا ہے دو چار منٹ مشکل سے بیتے ہوں گے نیم نے کندن سرکار کے بارے میں کہنا شروع کر دیا مجھے پتا تھا وہے کندن سرکار کی بات جرور کرے گا اور بہتر شیگھرتہ میں ہونے کے باوجود مجھے اس کی اس چرچہ کا انتجار تھا وہے مجھے جب بھی ملا کندن سرکار سے پریچائے کرانے کے لیے لگ بھگ بھڑسا گیا اب اس اس میں اس کی کوئی خوشی تھی سائد وہے بتانا چاہتا ہو ہماری دوستی کا پکاپن ابھی بنا ہوا ہے سمائنے اسے مٹایا نہیں ہے کندن سرکار والی بات برسوں سے چلی آ رہی تھی اور آج تک ڈیوڑ نہیں بیٹھا اس بار نیم نے فس فسا کر اور مسکرا کر اس کے یہاں اچھی مدیرہ کا آس باسن دیا اس نے دم دیا کندن سرکار کے ساتھ مجھے بوریت نہیں ہوگی تم لیکھا کھو اور وہیں انٹیلیکچول باقی مجھا آ جائے گا سچا ہی یہ تھی کہ کافی عرصے پہلے ہی میں ساہت سے بچھڑ گیا تھا اب مشکل سے تھوڑا بہت چتھڑا بکایا تھا پر نیم سی احبات میں دبا گیا میں جانتا ہوں اس سے علجنا سمائے کی ایک باہیات بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے نیم بلکل چینٹا ہے جاتے جاتے وہ چلاتا گیا بدکنا نہیں کل پکا رہا ایسا آدمی تم کو کم ملے گا جو اپنی پوجیشن کو لات مار کر چلتا ہو دوست قسم کا پرانی اور ٹاپ طبیعت بولا تم کیا چاہتے ہو بھائی چلتے تل چلتے وہیں پھر رکا اور تھوڑا اتر جت سا ہو کر بولا وہے تمہارے ساتھ ہالی چلا جائے گا نہ کپڑے جھاڑے گا نہ ناک سے کوڑے گا تو کل پکا رہا میں سب چیزوں کو برداست کرنے کی تیاری کرتا ہوا سر آپ کے ادیس کو پکڑ کر کندن سرکار کندن سرکار سوچتا ہوا پیٹرولا باپس لوٹا کندن سرکار کپی بھنکتا ہوا نام تھا سہر کا ایک تمام لے خک اور بدھی جی بھی اس تک پہنچ چکے تھے یہ سب مدھیم بھرگی لے خک تھے جس کے کھاتے اس کا بجاتے بھی خوب تھے جہاں سے آدمی کی پونچ جھڑ گئی ان لوگوں کے اس اس تھان میں کندن سرکار کو دیکھتے ہی خجلی اور اہو بھاگ پونڈ گدگدی ہونے لگتی تھی کندن سرکار اور بدھی جی بھیوں کے سمپرک کو تاکنے بالے بہت سے درسک چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے جنہوں نے سہر کے جاگروک کے اندروں میں کندن سرکار کی ہوا باندھ رکھی تھی میں نے اپنے ساتھیوں کو کچھ بھی نہیں بتایا اور کچھ سمائے کے لیے پھوٹ گیا انہیں اپنا لوگ بتانا ممکن بھی نہیں تھا پیٹرولا کے ساتھیوں میڈکانس ایسے تھے جو کندن سرکار سریخے آدمیوں کو اپنے عمق پردیس پر رکھتے تھے بے لوگ پوری طرح مڑے ہوئے تھے کہ بل میں ہی تھا اٹکا ہوا مان سممان اوہدے پیسے اور دیس سماج سے بچھلت ہونے بھالا کندن سرکار ایسے پت پر تھا جہاں رہ کر عام طور پر جنتہ کے نکٹ نہیں رہا جا سکتا اس کے باوجود واہ ایک بے جوڑ ساماجک پرانی تھا سرکار کو پتا نہیں کیسے اس نے بے بکوف بنا رکھا تھا اسے ساہتیک بیکتی کلا پریمیوں اور بدھی جیبیوں سے باتچیت کرنے ان سے گھلنے ملنے اور انہیں سراب پلانے کی تمنا رہتی تھی اس سہر میں کئی سو کلاکار ساہتکار ہیں پر کندن سرکار ان سے کبھی گھوڑایا نہیں وہ ایک کو ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا ایک سمائے میں صرف ایک وہ تجربہ کرتا چلا جا رہا تھا اس کے ساتھ رہنے والے بیکتی کو لوگ کندن سرکار کا گھنٹا کہتے تھے ان دونوں کندن سرکار کا گھنٹا میں تھا وہ مجھ سے جراب ہی نہیں بدکا میری چٹی کافی گندی تھی اپنا اگھڑ روپ لے کر اس کے گھر میں گھستے ہوئے مجھے لگا یا کتائی اچت اور آرام دیہ جگہ نہیں ہو سکتی لیکن لالچ کا کوئی جباب نہیں سراب جیون جیوتی ہو گئی تھی کسی سے سراب کیا پی لی سمجھا بہت تھگی کر لی یا حالت تھی سروع میں اس نے مجھے معمولی سراب پلائی جبکہ اس کے پاس نشط اونچی سراب کا اشتاک موجود تھا وہ بھاپنا چاہتا تھا کہ یہ کتنا اٹھا ہوگا بدھی جیوی ہے دوسری بات یہ کہ میں ایک خستہ حال پہ اٹھتی تھا اگر میں مالدار بدھی مان ہوتا تو کندن سرکار کا سلوک کچھ دوسرا ہوتا کندن سرکار نے کھا جانا کھول نہیں دیا میرے ساتھ وہاں لو فریٹی کے ڈھرے کی طرف ادھک بھاگتا تھا اس نے مجھ سے کئی بار چالو جگہوں میں چلنے کو کہا جبکہ مجھے چالو ٹھکانوں کی جانکاری نہیں تھی میرے ساتھ اس کی حالت یہ تھی کہ سڑکوں پر ٹھلتے ٹھلتے تھک جانے پر وہاں رکسا بھی نہیں کرتا تھا کئی دنوں تک ایسے نکل جاتے تھے کہ چائے کافی کے علاوہ کچھ پیس ٹھوس کارکرم نہیں ہوتا تھا وہاں بڑی مانگ مانگ کر میرے بندل فیک دیتا جبکہ اس کی جیب میں اسی بقت بہومول بدیسی سگریٹ رکھی ہوئی تھی مجھے اس میں کیا فائدہ تھا پر میں پتا نہیں کیوں انتجار کرتا رہتا کندن سرکار کے لیے یہ انوبھاؤ مجھے اور تمنا پورتی کے دن تھے کیا اسی چیتن چوتی آپے کے لیے میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر آیا تھا وہ کہتا بھی تھا یار کھلی جندگی کا ایسا مجھا پہلے کبھی نہیں آیا مجھا نہیں آیا مجھے کے لیے آئے ہو ہو میرے پاس کتے کی اولاد کرتا ہوا میں گسے سے کٹ گیا طویت ہوئی پھاڑ کر رکھ دوں میں اس کا اور اپنا ڈھونگ مجھے سر میں بھی ستا دی تھی اپنے ساتھیوں کو چرکہ دے کر انہیں اپنے سے اگیات رکھ کر میں یہاں موج کی لالچ میں آ گیا بے لوگ خطرناک راستوں پر جندگی فانس دینے کے باوجود کبھی اپنے کو ادھر ادھر ہلاتے ڈھولاتے نہیں بے لوگ پختہ ہیں اور دکھی نہ ہونے والے لیکن میں کندن سنکار کا گھنٹہ ہو جانے کی وجہ سے دکھی تھا میں اپنے کو ہی فسلا رہا تھا بے بکوف بنا رہا تھا میں نے نڑے کیا کہ جلی ہی نگلا جائے نہ اگلا جائے بالی استھیتی کو تمام کر دینا ہے سچائی کا چھڑ نکٹ ہے اور اب ٹھکانہ ہو جائے گا جلی ہی یہے انوفہ ہو گیا کہ کندر سرکار کا ساتھ دینا بہت ہی کٹھن کام ہے اور انہ بس یک بھی روج دو گھنٹے اس کے ساتھ ساہت تک باتچیت کر سکنے کی طاقت اگر آپ میں ہے تو اس سے اچھی نف سکتی ہے مجھے اس کی کرونک خالت کا پتہ نہیں تھا ساہت اسے باباسیر کی طرح پریسان کرتا تھا کیسی بھی گھامڑ استھیتی ہو اور باتچیت کا کیسا بھی رکھ ساہت کی طرف اسے موڑنے میں وہے سمیں نہیں لگاتا تھا ایک گیر بدل کر نیا گیر لگانے میں جتنا سمیں لگ سکتا ہے اتنا سمیں میری ایسی سادھنا نہیں تھی میرے اندر سے بہت جلی بول گیا اپنی سیما سے ادھک برداست کے باوجود ست کا چھن آ ہی گیا کندن سرکار نے ایک بار مجھے بستار سے بتایا تھا کلاکار کو بھگتی ہوئی مرن دھرما جندگی جینی چاہیے تب ہی اس کا کوہور انوبھاؤں سے بھرا رہ سکتا ہے اسے اسنکھ نام پتا تھے جنہوں نے انوبھاؤں کے بل پر اپنے سمائے کے تمام پرتیس پردھیوں کو پٹرا کر دیا ساہت تسنبند ہی اس کی اکتیاں اتنی بچتر ہوتی تھیں کہ سر پیٹ لینے کی طبیعت ہوتی تھی اس کا کہنا تھا کی سماج روپ کھیت میں جیون خاد ہے لے خک کسان اور ساہت تفصل اسی پرکار جیسے استری دھرتی کا روپ ہے پرس ہل اور سنتان فل مجھے بھی بولنا پڑا تھا چپی ناممکن تھی اگر اسی یہ پتا چل جاتا کہ میں اکتایا ہو بیقتی ہوں تو اس کے پہلے کی میں نڑے لے کر خود گیٹ آؤٹ ہوتا وہ مجھے سلام کر دیتا اس لیے میں بھوسے کی ریس لے کر چباتا رہا آپ کی بھاساؤں میں گجب کا چمتکار ہے میں کہتا وہ چمک کر بولتا چمتکار حقیقت کو آپ چمتکار بتاتے ہیں دھن ہیں اس نے مجھے بار بار بتایا کہ وہ سچائی کا پجاری ہے اگر اسے تم دیکھو میں اس کانچ پی سکتا ہوں پھر بھی ٹھر رہا کیوں پیتا ہوں بڑی کیوں پیتا ہوں سڑکوں پر پیدل کیوں بھٹکتا ہوں بورا کھا دی کیوں پہنتا ہوں گاڑی ہوتے ہوئے بھی پیدل کیوں چلتا ہوں جبکہ میں لے خق نہیں ہوں بس بدھی جیوی ہوں اصلی بات یہ ہے کہ مجھے سچائی بہت خوبصورت لگتی ہے اور میں ست اکٹھا کر رہا ہوں کسی طرح ہوا ہے انتم دن آ گیا جکام نے میری طویعت جھانک رکھی تھی ناک کی حالت ٹونٹی جیسی ہو گئی تھی ایک عجیب چڑچڑ مچی ہوئی تھی جکام کی وجہ سے انتم دن اور پکہ ہو گیا ادھر یا ہے عجیب اتفاق تھا کہ کندن سرکار کی جیبوں میں اسی دن کی مدرہ میرے لیے لہر مار رہی تھی اس دن اس نے خوب خرچ کیا صبح سے شروع ہو کر سام تک ہم پیتے رہے گھومتے رہے میرے من میں بھی تھا ادھک سے ادھک خسوٹ لو کندن سرکار کو دوسری صبح نہیں آنے والی ہے اس چوتیے کے ساتھ جب سام ہوئی اور بتیاں جلیں وہے مجھے ایسے ریسٹران میں لے گیا جہاں میں کبھی نہیں گیا تھا وہے اتنی سریف جگہ تھی کہ میں وہاں جاوی نہیں سکتا تھا یدھپی یہ ایک آرثک معاملہ تھا پھر بھی سریف جگہ مجھ سے صحیح نہیں جاتی وہاں میں اتویجت ہو اٹھتا اور الٹی آنے لگتی ہے اس دن کی بات لگتا ہے کچھ اور ہی تھی چھتے میں سہد کی طرح نسا سریر میں چھنا ہوا تھا اور سریر برکس کی طرح بنا گرے ہوئے جھوم رہا تھا ریسٹران کا حال بھرا تھا مدہم روشنی تھی تتھا مرد عورتوں کی شنکھیا برابر لگتی تھی چاروں طرف خسویں گجی ہوئی تھی اور جو تھوڑا ادھر ادھر ہونے پر بھی بدل جاتی تھی ہمیں دو کرسیوں کا ایک ٹیبل مل گیا کندن سرکار کے کوٹ میں جن کا عددہ تھا بیٹھنے کے ترنت بعد وہاں تاک میں لگ گیا میں اس جگہ کافی فسا ہوا محسوس کر رہا تھا دھیرے دھیرے میری سانس بہتر ہو گئی اور میں ساؤدھان ہو کر جانکاری کرنے لگ گیا میں نے ایک ساتھ ایسی استریان اور آدمی کبھی نہیں دیکھے تھے میرا دماغ دارو اور جکام میں سنے رہنے کے بعد بھی کہیں تھوڑا بچ گیا تھا یہاں پر تھوڑی دیر مجھے اپنی بھارت بھومی کا دھیان آتا رہا کندن سرکار نے بتایا اس ریسٹروں میں ادھکتر سین ادھکاری اور ان کے پریوار کے لوگ ہی آتے ہیں مجھے تتکال وشواس ہو گیا کہ یہاں ویٹھ ہوئے لوگ سین اک ادھکاری ہی ہو سکتے ہیں اس جگہ کو اصل سنسار سے کوئی باستہ نہیں تھا یہاں کوئی بھی ویکتی گسیل، گمبیر اور دکھی نجر نہیں آ رہا تھا سب سوست، تر اور چکنے چہرے تھے کندن سرکار بھی اسی طرح سنسار کا صدس لگ رہا تھا ایک اجڑے بیقتی کو بٹھا کر سراب پلا دینے بھر سے کیا اس کا اس تھان اس سنسار سے کٹا جا سکتا ہے میں نے دھیان دیا حال میں دو پرکار کی مہیلائیں تھیں کچھ بلکل ڈانگر چرئی جان اور کچھ جنہیں دیکھ کر لگتا بالٹی بھر کر ہگتی ہوں گی موٹی عورتیں پرس کے پرتی سب سے ادھک للکپن دکھا رہی تھیں پرس بھی پیچھے نہیں تھے چیزوں کو چکتے ہوئے وہ دوسروں کی عورتوں کا سیل سبتہ پوربک چاٹ رہے تھے وہ اپنے علاوہ دوسروں کو وہاں انپستت سمجھ رہے تھے کہیں وہ اس درگند کے سکار تھے کی ریسٹروں کا حال ان کے لیے باتا برن بناتا ہے یہ دنیا ان کی صوفہ کے لیے بنی ہے مادر میرا دماغ ایک دم سے کڑک گیا آخر تم لوگ کب تک گلام بنے رہو گے اور کب تک ہم اکسٹھ با سٹھ کرتے رہیں گے اب تک پندن سرکار ٹانگوں کے بیچ جن کی سیل توڑ کر اسے ادھ پیے پانی کے گلاسوں میں ڈال چکا تھا جن اب پانی کی طرح ٹیبل پر رکھی تھی اور وہاں اسے دھیرے دھیرے پی رہا تھا تب ہی ڈائیس پر ساج سنگیت شروع ہوا ساج سنگیت جیسے سیار بول رہے ہوں ہنگا ہنگا اور ہتھیا پور چیتکار ہو رہا ہو بہت گھال میل تھا اس میں میں نہیں جانتا تھا کیا ہے سراب تھی اتھوا میرا سرور پر مجھے ساج کی آباچوں سے متلی آنے لگی میں نے سوچا اندر کی کڑوہ ہٹیں اچانک سوادشت جائے کے میں تبدیل ہو جائیں اس کے پہلے مجھے کچھ کر ڈالنا چاہیے جراسہ سستانے لگا دنیا گلے کے نیچے کھسکنا شروع کر دیتی ہے میں نگلنا نہیں چاہتا اگلنا چاہتا نسے نے مجھے بچا رکھا تھا نہیں تو اس وقت مجھے پتا ہے قسم سا کر ادھک سے ادھک دو چار گالیاں بکتا اور سو سو ہو جاتا پھل حال میرا دماغ ایک باغی مستی سے بھرا ہوا تھا میں نے گور کیا کہ پہلے سے استدھی بہتر عبست ہوئی ہے پہلے میں قبل مسکراتا تھا جیسے سنسار ایک چوتیا پا ہے اور میں اسے سمجھ گیا ہوں حالت یہاں تک پہنچی کہ اس مسکراہت کے کارن میں گھونگا سمجھا جانے لگا اس ساکہہاری مسکراہت سے سکتا کا تو کچھ بگڑتا نہیں دمدار مسکراہت تو راجہ کی ہوتی ہے مہنت کی ہوتی ہے عورت کی ہوتی ہے اور خطروں سے مقت جن کا چمن ہے ان کی ہوتی ہے مسکراہت گئی تو اب الٹی آنے لگی ہے توڑ پھوڑ مچنے لگی ہے بھرپور طریقے سے ایسا ہی ہوتا رہے یہ بھی آسان نہیں ہے کیونکہ لوگ تنتر کا رومانس اور ناغرک بھاؤنا کو پتا نہیں کب اندر ایسے کچر دیا گیا ہے کی توڑ پھوڑ تو در کنار ہو جاتی ہے بس بچا رہ جاتا ہے ایک کن کنا بود بود میں نے سیگرتہ سے اپنا گلاس اٹھایا اور پی گیا مجھے بھائے ہوا آج کی الٹی اور بے چینی اور پھٹتی ہوئی طبیعت کہیں بھاگ نہ جائے کہیں مسکراہت کے دن نہ آ جائیں مسکراہت کو جڑ سے کھوڑ ڈالنا ہے میں نے کندن سرکار کی طرف دیکھا آج میرا آخری دن ہے آج کے بعد میں تمہارا گھنٹا نہیں رہوں گا کندن سرکار کندن سرکار کو اس کا کیا پتا وہ تو اتمینان سے پی رہا تھا پھر بھی سہار میں ابھی بہت سے لوگ بچے تھے اس کا گھنٹا بننے کے لئے کندن سرکار نے گھڑی دیکھی بیرہ سے کچھ کھانے کو مانگوایا اور مجھے دھیمے سے بتایا سمجھ ہو گیا ہے اب چھوکری آئے کی گانا گانے ٹھیک ہے چھوکری کو آنے دو میں نے کہا کندن سرکار نے بچی خوچی سراب بھی نکال لی اور میں کرسی ٹھیک کر کے ڈائیس کی طرف چہرہ کیے اس طرح سے بھیٹ گیا جیسے سامنے فلم ہونے والی ہو میری نجر کے سامنے ایک مہیلہ کی گملے برابر اونچی کھوپری آ گئی تھی اس لئے میں نے کرسی ٹھیک کی اس بیچ کچھ مجبوط اور سندر گنڈے آئے اور حال کا پورا چکر مار کر باپس چلے گئے سائدوے جانچ پرتال کرنے آئے ہوں گے سب سے پہلے میں نے سوچا اے لوگ مال کے چکر میں ہیں پر نہیں بے لوگ کیبل جمعہ داری دکھاتے ہوئے چلے گئے جیسے فوج خاص مقصد سے جنتہ کے لیے سڑکوں پر پریڈ کرتی ہے لڑکی فرراتے سے حال میں آئی لگتا نہیں تھا کہ وہ چل رہی ہے وہ تیر رہی تھی ڈائیس پر جانے کے پہلے وہ سب اور گھومی بچے جیسے کاغج کو ہوای جہاج ہوا میں اڑاتے ہیں اسی طرح وہ اپنی انگلیوں سے چمبن پکڑ کر ادھر ادھر سب طرف اڑاتی رہی اس کا چہرہ تروتا جاتا اور وہ چھوٹی سی لڑکی لگتی تھی اس کے در پر دیڑ فٹ کا بے حد کسا ہوا سنہلا کرتا تھا وہ کافی لول طریقے سے گھومتی ہوئی گانے لگی حرم جدگی اس کی آنکھوں اور اسطنوں پر دیکھی جا سکتی تھی گاتے ہوئے وہ اکثر کندھوں کے جور سے اسطنوں کو پرندوں کی طرح حال میں اچھکانے کا کھیل کرتی تھی در اصل یہ اس کی ٹیک تھی اس کے بعد وہ دونوں ہاتھ ملا کر سانت آگے کی پنگتیاں یاد کرتی تھی اسے اپنے پیسے اور ہوتی ہوئی رات کا بلکل ہی ڈر نہیں تھا اپنے چہرے سے وہ آرکیشٹرا ساتھیوں کو سمیہ سمیہ پر اتیجت اور سروبار کرتی چلتی تھی ریسطران لجت سے بھر گیا تھا سوپوں پر دھسے ہوئے لوگ بینا آواز کیے ہوئے بات کر رہے تھے میں نہیں سمجھتا کہ بگری کی لینڈی کے آکار سے ادھے کبھی ان کا موہ کھلتا رہا ہوگا پرس سمجھ رہے تھے گاتی ہوئی لڑکی بیسیہ ہے یا چبنی برابر اور ان کی عورتیں بیسیہ نہیں ہیں ان کی آنکھوں میں بیڈروم شین چمک رہا تھا دراصل یہ اپنی بیویوں کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو تمہارے علاوہ اور بھی مل سکنے والی چیزیں ہیں اس تریاں بھی چپ نہیں کر جاتی کہتے ہیں وہ دیکھو لیفٹ کارنر والی میج نیلے جارجیٹ کے بگل بالا نوجوان کتنا اسمارڈ لگتا ہے ڈارلنگ ابھی ابھی اس کا اسکوارڈرن لیڈر پر پرموشن ہوا ہے اس سے کیا وہ حچست اور خوبصورت ہے اور اسکوارڈرن لیڈر ہو جانے پر تو اور ہو جائے گا ہم سے تھوڑا ہٹ کر تیسری ٹیبل پر نہایت لمبا سوجوں جیسی نکیلی موچوں والا ایک آدھیڑ بیکتی بیٹھا تھا بیچی بیچ میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہے موچ کی نوک سے اپنے ساتھ والی مہیلا کا گال گدگدہ دیتا تھا ایسا کرتے ورد توہے آرکیشٹرا ڈائیس کی طرف دیکھنے لگتا یہ دکھاتے ہوئے جیسے موچ اور گال کا کھیل انایاز ہے میرے دیکھتے ہی دیکھتے ڈائیس پر ایک عجب بات ہوئی اس لڑکی کے ساتھ جو گا رہی تھی اس کی سلوار کا ناڑا لگاتار حفظ چلانے یا پہننے کی جلد واجی کے کارن سنہلے بستر کے نیچے لٹک گیا اس کی نیچے اور اوپر کی پوساک کی تلنا میں وہے میلہ کچلا لگ رہا تھا سنگیت کے ساتھ اب یہ ناڑا بھی ہل رہا تھا میں منمنہ کر ہس پڑا یہ ہردہ پردیس سے نکلی ہسی تھی بلکل بے کابو یہ کافی گرامین لگ سکتی تھی اور کسی بھی سب بھی وقتی کو اس اس تھان پر بچکا سکتی تھی گندن سرکار چونک پڑا اسے کافی سراب کے بعد بھی اس تھان کا ہوس تھا اور اسے میری ہسی ناگوار گجری یہ ہوس ایسا ہے جو سب کچھ کے بعد بھی جیبن کو سرکچت رکھتا ہے اور ہر درکھٹنا سے اسے بچاتا رہتا ہے کندن سرکار نے مجھے بری طرح گھڑک دیا عدب سے رہو یہ اونچی جگہ ہے تم نے دیکھا تمہارے علاوہ یہاں کوئی ہسان آڑے پر سبتا کی بجائے سے یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہاں محسوس کر رہے ہیں کہ ان کا ہی ناڑا ہے جو لٹک گیا ہے پھر وہی رواب سے بولا تم نے سائد اسے پیٹرولا سمجھ لیا ہے چوبے اور میں کھڑا ہو گیا پیٹرولا کا نام میں برداست نہیں کر سکتا تھا میرے ہاتھ میں کوکا کولا کی گردن تھی وہ ہے کھٹ سے چاپلوس ہو گیا ارے میرے دوست تمہیں نسا ہو گیا ہے نیوو کا پانی مگاتا ہوں اس نے مجھے پچکار کر بیٹھا دیا پہلی بار اس نے مجھے اس نے میرے ساتھ اپنی چرتر بھاسا کا استعمال کیا اور پہلی بار اس نے اپنی سبتا کی پول پردست کی جو بھی ہو اس نے میری بہبون لحسی دبوچ دی تھی میری اتیجنا پوری طرح سانت نہیں ہوئی تھی طبیعت کا رخ ہی بری طرح پلٹ گیا آگ کے لیے گھی اور پانی دونوں لیے ہوئے میں اس طرح بیٹھا رہا جو اقیلہ ہوں اور سامنے کندن سرکار ایک کرسی کی طرح رکھا ہوا ہے مجھے اس کی ڈپٹ بھاسا کا بہت دکھ ہوا میں کندن سرکار کے پاس سراب کا لاب اٹھانے آیا تھا ڈپٹ بھاسا سننے ساہت بلاب کرنے اور بدھی مروانے نہیں آیا تھا کندن سرکار کے لیے بےہایا جگر چاہیے گلانی اور گسے کا عجب کاپٹیل دماغ بنا ہوا تھا چاروں طرف دکھائی دے رہا تھا گڑی مڑی چھیچا لیدر پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا ہے میرا جنگلی پن اور جندگی کا بھفکا بس بچا ہے چھچھی ورافن اور ادھک سے ادھک ایک تھو تھو اندھکار گرراتہ ہوا فیل رہا تھا بھن 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 دماغ بھن بھنا رہا تھا اچانک بیٹھے لوگوں کو میں سمبودھت کرنے لگا اے فوجی مچھڑو اور ناجنینو دور نہیں ہے سمائے سب تا پلٹ کر وہ رپورٹہ دے گی کہ تم لوگوں کی لینڈی تر ہو جائے گی پکڑے پکڑے فیروگے اے جو رائیفلیں تمہارے پاس ہیں اور جو کیبل تمہارا پیٹڈ ہو رہی ہیں تمہاری نہیں رہیں گی بھاگو بھاگو رائیفل کا کام پیٹڈ ہونا نہیں ہے ہاں نہیں تو دس سال برباد ہو گئے کبھی الٹی کبھی مسکراہٹ کبھی مسکراہٹ کبھی الٹی بس یہی لدھڑ پنا دیس کے لیے موٹی پگار کاٹتے ان تر لوگوں اور سنگیت نائی کا بنی ویٹھی نخاس کی اس رنڈی کو کچھ بھی پرواہ کیوں ہو کیا یہ سمجھتی ہیں کہ سارا دیس جیسے ناری کے ایک سنٹی میٹر والے امک پردیس میں ہی گھسر جانے کا انتجار کر رہا ہے تھوڑا تھنڈا ہونے پر مجھے دھیان آیا باہر کے سیکڑوں سوست نوجوان سب کچھ چھوڑ کر برسوں سے گمٹیوں کے نیچے گانجے کا لپا لگا رہے ہیں اوف لیکن گانجے کا راستہ کبھی پورا نہیں ہوگا ریسطران کے حال میں آسانتی بھرتی جا رہی ہے بیٹھے لوگ خطرے میں ہس رہے ہیں مجھے خوشی ہو رہی تھی اور ایک گاڑی سپن میں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا رنگوں میں لہو بے خوف ہوتا جا رہا تھا آرکیشٹرا کان میں بڑا سست لگ رہا تھا سنن سنن کرتا ہوا لڑکی کس پرکار ڈوبتی لائے میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی دماغ میں کوئی اگیات اور گپ چپ طریقہ چل رہا تھا اندر عوض سے آیا ہوگا یا آخری سمائے ہیں اس کے بعد اگر یوں ہی پڑے رہے تو سب کچھ پوروبت ہو جائے گا ایک آئیک کیا ہوا میری مٹھی اپنے آپ جکڑ گئی آپے سے باہر ہو گئی کندن سرکار نے پھرتی سے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا چاہا اے مجھے تاک رہا ہوگا لیکن تب تک کوکا کولا کی بوتل مٹھی سے باہر ہو چکی تھے بہت جنجھنا تھے سور کے ساتھ سامنے کانچ کی دیوار ٹوٹ پھوٹ گئی میں جاگسہ گیا اور دیکھا دائیت سے لڑکی بدحواز پولس پولس چلداتی بھاگ رہی تھی وہے دوڑتی ہوئی ایک دم سے گرین روم کے دروازے پر نکل آئے ایک گنڈے کی گود میں گر گئی میں نے اپنا ٹیبل اُلٹ دیا اور کمانڈر کی طرح لوگوں کے سامنے تنہ ہوا چلدانے لگا چلے جائیے آپ لوگ یہاں سے نہیں تو تھر دیا جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا مجھے جب ہو سایا اس سمیے بھی مار پڑ رہی تھی تین جار گنڈوں کے بیچ مجھے ادھر سے ادھر دھکا دیا جا رہا تھا ایک آدمی ڈانٹتے ہوئے تماسہ دیکھنے والے لوگوں کو اپنی جگہ بیٹھنے کے لئے کہہ رہا تھا ایک گنڈا ڈری ہوئی نائیکہ کو سہارا دے کر ڈائیس پر لائیا اور وہاں چوکی دار کی طرح مستعد ہو گیا اس نے لڑکی کو فالتو ناڑا لٹکتا ناڑا ہاتھ سے اٹھایا اور گائیکہ نے اسے خود ہی اندر خونس لیا میری پٹائی کا سنچالن کرنے والا جو مکہ آدمی تھا اسے لوگ کلو گرو کلو گرو کہہ رہے تھے جس طرح سے فٹا فٹا درگھٹنا کا ملبہ کیا جاتا ہے اسی طرح بکھرے کانچ اور مجھے ہٹانے کا پریتن ہو رہا تھا کلو گرو نے چوتڑ پر ایک لاد دی کہ میں سیڑھیوں کے مہانے تک لڑکھڑا گیا میں نے بیچ بچا ہو اور مدد کے لیے کندن سرکار کو کھو جا پر پتہ نہیں وہاں کب کا کھسک چکا تھا میں نے کندن کندن آبازیں بھی دی تب تک کلو گرو نے کندن کے نام پر بھی مجھے ایک گھونسا چڑھ دیا میرے جبڑے خون سے لطپت تھے جس ٹیبل کا پایا پکڑ کر میں اٹھنے کی کوسس کر رہا تھا وہاں پر ایک بے حد سبھ اور ڈرا ہوا بیکتی چین کے انتجار میں تھا اس نے ساتھ کی مہیلہ کو فس فسا کر کہا مہیلہ بڑی دلیری کے ساتھ خوش تھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑا وہے مجھے دیکھ کر مند مند مسکراتی رہی میں اپنی چوتڑ پر دوسری لات کھانے کی استیتی میں نہیں تھا میں جلی اٹھا اور جینا اترنے لگا مجھے دھیان ہے میں کہیں بیچ میں ہی رہا ہوں گا کہ اوپر ساج بجنے لگا تھا دو ہی تین منٹ میں سبھتا یتھاوت ہو گئی نیچے گیٹ میں نے دروازہ کھولا اور سلام مارا اسے کیا پتا تھا کہ وہے سلام بالا آدمی نہیں اترا ہے وہے بے خبر بیکتی تھا اس پرکار کندن سرکار کا گھنٹا سڑک پر گر پڑا جس طرح سے بھیڑ بھڑی سڑک پر سائیکل سے گرنے والے سبار کو کبھی چوٹ نہیں لگتی بیسی حالت میری تھی جھان پہنچ کر میں سڑک پر آیا جو کافی سنناٹی تھی کرانتی ترنگ ندارت ہو چکی تھی ناک سے لار کی طرح جھکام گرنے لگا چلتا ہوا سیدھا میں اپنی پرانی جگہ پیٹرولا کے ساتھیوں میں پہنچا مجھے دیکھ کر انہوں نے ایک ہلکا سا ٹھہا کا مارا اس کے علاوہ کوئی دوسرا برا سلوک انہوں نے نہیں کیا تو یہ تھی کہانی گیان رنجن جی کی گھنٹا آسا کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی نمسکار